نیکس جو ہے ہمارے پاس کارٹیلی جینیس فشز کی سکن کے بارے میں ہے یعنی کے کانڈریکٹ تھز ان میں مطلب کہ شارک سا جاتی ہیں اور ان کا نام کانڈریکٹ تھز بھی ہے تو ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ ایک تو بہت سی لیئر والی اپی ڈرمیس پر مشتمل ہوتی ہے پھر اس کے اندر میوکس سیل ہوتی ہیں اور سنسری سیل ہوتی ہیں تو اس میں بہت ساری لیئر والی ملٹی لیڈ اپی ڈرمیس ہے میوکس سیل ہیں اور سنسری سیل ہیں ملٹی لیڈ اپی ڈرمیس میوکس سیل اور سنسری سیل اور اس کے اندر دنٹیکلز ہوتی ہیں یعنی کہ جو بون ہوتی ہے وہ small plecaid scales کی شکل میں ہوتی ہے جسے ہم دنٹیکلز کہتے ہیں جو دنٹیکلز ہوتی ہیں ان کے اندر پر blood vessels بھی آ جاتی ہیں نیورس بھی آ جاتی ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ tabulate کے teeth سے ملتی ہیں اور جو cartilaginous species جیسے جیسے grow کرتی ہیں تو ان کی growth کے ساتھ ان کی جو skin ہوتی ہے وہ بھی grow کرتی جاتی ہے اور جو نئے دنٹیکلز ہوں گے وہ پھر پیدا ہوتے جائیں کہ ساتھ ساتھ ان structures کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ یہ سارے structure جو کہ ان دنٹیکلز کے اوپر آ رہے ہیں وہ retain رہے ہیں اور teeth کی طرح ایک مرتبہ دنٹیکلز mature ہو جائیں تو وہ grow نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ لگتار جو ہیں وہ wear down ہوتے جائیں گے یعنی کہ وہ گھستے جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا جب وہ گرد جائیں گے ٹھیک ہے اور دنٹیکلز جو ہیں یہ skin سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ cartilaginous species کو ایک sand paper جیسی texture دیں گے جیسے ہم red mal بھی کہتے ہیں جو کہ جس طرح اب برش ہوتا ہے اس کی طرح یوں ہم مثال لکھ سکتے ہیں کہ برش کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے sand paper like texture جو ہے اسے دیتا ہے تو یہ سارا ایک بر میں repeat کر دیتی ہوں اور بس ہمارا ہو گیا cartilaginous species کا تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ cartilaginous species کو جہاں contract اس بھی کہتے ہیں اس کے اندر شارکس کھاتی ہیں اس کے اندر بوسی لیر والی epidermis ہوتی یا ميوکس سیل ہوتے ہیں اور سنسری سیل ہوتے ہیں اور اس کے اندر small plicate scales کی شکل میں دنٹیکلز ہوں گے جن میں جب blood vessels اور nerves آ جاتی ہیں تو پھر mover tablet کے دانتوں کی طرح ہاں کا مطلب کی structure دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو دنٹیکلز ہوتے ہیں یہ مطلب کہ ایک مرتبہ یہ mature ہو جائے ہو گئے تو پھر یہ گروہ کرنا بند کر دیں گے پھر یہ لگتا گھستے چاہیں گے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب سے گیر جائیں گے اور یہ دانتوں کی طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ دنٹیکلز گروہ کرتے رہیں گے اپنے اوپر موجود structure کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہ جو دنٹیکلز ہوتے ہیں چونکہ یہ سکن سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سینڈ پیپر لائک texture اسے دیتے ہیں اور جیسے کارٹیجینی اسپیشز گروہ کرتی ہیں تو اوویسلی ان کی سکن بھی ساتھ ساتھ گروہ کرتی ہے تو یہ سارا ہمارے پاس تھا کارٹیجینی اسپیشز کی سکن کے بارے میں